اس ماں کے دکھ کی کلپ نہ کی جا سکتی ہے جس کا کھویا ہوا بیٹا آٹھ سال بعد ملا لیکن ڈی این اے جانچ ریپورٹ میں کھلاسا ہوا کی وہے اس کا بیٹا نہیں ہے آخر کار یہ ہے بالک اپنے اصلی ماتا پیتا کے ساتھ چلا گیا اور موجودہ ماں کے لیے صرف یادے چھوڑ گیا یہ ہے مانمیک درشت جنجنوں میں بال کلین سمیتی کے کاریلے میں اپس دیت ہوا اس جلے کے منڈریلا قصبے کی نیواسی پرمیشوری دیوی کا پتر لا پتا ہو گیا تھا پچھلے سال نومبر میں اس کے گھر اس دوران خوشیاں چھا گئی جب ہریانہ کے سرسہ میں بیٹے کے ملنے کی سوچنا آئی پولیس بیٹے کو گھر لے آئی لیکن دوسرے پریوار کے دعوے کے بیچ ڈی این اے جانچ سے اب ساف ہو گیا کہ وہے اس کا بیٹا نہیں ہے گورتلاوے کی منڈریلا قصبے سے بش 2009 میں دو ماسوم بالک روہیت بھارگاو اور گورو نیروان گم ہو گئے تھے کافی تالاش کے بعد بھی ان کا کوئی سراغ نہیں لگ پایا ماملے کی جانچ ایسو جی کو سو بھی گئے لیکن اس کے بعد بھی دونوں بالکوں کا پتا نہیں لگ پایا پریجنوں نے بھی بچوں کے ملنے کی امید لگ بکھو دی تھی لیکن نومبر مہا میں ایک پریوار کو آشا کی کرن دکھائی دی لابتہ بالک روہیت کے پریوار کا سدسے ببلو بھارگاو اپنے سسرال بھٹینڈا گیا تھا سرسار ریلوی سٹیشن پر اسے ایک بچے کی شکل روہیت سے ملتی ہوئی نظر آئی اس نے اس کی سوجنا پولیس کو دی اور بعد میں پولیس اسے لے کر منڈریلا پہنچی تھی ادھر پرمیشوری دیوی کے پتی نے کثیت روہیت کے ڈینے جانچ کروانے کرنے نہیں گیا حالانکہ پرمیشوری دیوی اسے اپنا بیٹا مان چکے تھی جانچ کے لئے نمونہ لینے کے بعد روہیت کو بالکلیان سمیتی کو سوپ دیا گیا بالکلیان سمیتی میں پیش ہونے کے دوران روہیت کے اصلی پتا روشنلال نے بیٹے کا ادھار کارڈ اور سکول کی جنگ دیتی سہیت کئی دستہ بھی دکھائے پیتا روشنلال نے یہ بھی بتائے کہ پہلے بھی کئی بار گھر سے بھاگ چکا ہے ڈینے جانچ کے بعد صاف ہو گیا کہ یہ بالکلیان پرمیشوری دیوی کا بیٹا نہیں ہے وہیں بالکلیان سمیتی ادھیاک سمن پونیا نے بتائے کہ سرسہ میں جب روہیت کو منٹریلا لائے جا رہا تھا تو اس نے روہیت کے پریوار کے سدسے سے آٹھ ورش پہلے روہیت کے لابتہ ہونے کی کہانی سن لی پریوار کے سدسوں کے نام بھی یاد کیے ایسے میں جب روہیت کے گھر پہنچا تو اس نے سب کو پہچاننے کا ناٹک کر لیا پریوار کے سدسیوں نے اس پر وشواس کر اپنا روہیت مان کر اپنا لیا پوشتاش میں سامنے آئے کہ چھوٹا ہونے کے بعد بھی روہیت شاتر ہے وہیں پہلے بھی اپنے گھر سے بھاگ چکا ہے دو ورش تک اسے کسی نے اپنے ساتھ رکھا اور بعد میں بالک کو ریلوے سٹیشن پر چھوڑ دیا گیا گل ملا کر یہ ہے ماملہ چرچت بنا ہوا ہے موسیقی